بڑے ایونٹ کا بڑا اٹاکرا بڑے ایونٹ کا بڑا اٹاکرا نو اور آسیف علی دو رنز بنا کر پیویڈین لوٹ گئے کپتان بابر آزم نے کہا میچ میں بھارت کی کامیابی پر کریڈٹ گولی اور ہردیک پانڈیا کو جاتا ہے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا پاک بھارت میچ محمد نواز کے آخری اوبر میں چوتھے فل ٹوس گیند نو بول ہے یا نہیں سابق آسٹریلوے کرکٹر نے سوال اٹھا دیا بریڈڈھاگ نے ٹویٹ کیا کہ محمد نواز کی جو گیند نو بول قرار دی گئی اس پر ایمپائر نے ریویو کیوں نہیں کیا فری ہٹ پر ویرات کوہلی کے بولڈ ہونے پر اس گیند کو ڈیڈ بول کیوں نہیں قرار دیا گیا سوشل میڈیا پر بھی خوب تنقیق کی جانے لگی میچ بہت انپریڈکٹبل تھا بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان ہار گیا بس یہ جو فریدی نے لاس آور پر اپنے ہر رنز دی ہیں وہ نہیں دینے شاہید ابھی ہمارا میچ تھا پاکستان افسوسناک تو تھا کیونکہ پاکستان ہار گیا ہے لیکن اوورال مزہ آیا میچ میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو لیکن یہ آخری اور میں جو کچھ ہوا اور جس طرح سے ہوا اس کی تو بلکل تو واقع نہیں تھی ہار جاتے ہیں تو فیلنگ سب کی سیمی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے آرنے کا ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے مگر کیا کریں یہ تو کھیل ہے نا مقابلہ تو دل ناتوانے خوب کیا روایتی حریف بھارت سے میچ میں شکست پر شائقین کا ملا جولار اجھان آخری گیم تک میچ میں سسپنس پر قرار رہا شائقین میں سے کچھ سخت مقابلہ کرنے ٹیم کی تعریف کرنے اور کچھ خامیہ گنباتے رہے مہارف سے شکست پر نائف صدر مسلم لیگنون مرم نواز کا قومی کھلاریوں کے لیے حوصلہ افضا پیغام ٹویٹر پر کہا کہ بہادری سے مقابلے کے بعد شکست کھا جانا کوئی شرم کی بات نہیں ہے کوشش ہی اصل اہمیت رکھتی ہے جو آج کے میچ میں ہم نے بہت دیکھی آخر تک گریفت میں رکھنے والا یہ مقابلہ کسی وقت کہیں بھی جا سکتا تھا ٹویٹی فور نیوز کی ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ ٹرانسمیشن پاک بھارک ٹاکرے کے دوران ہر لمحہ ہر پل اپنے ناظرین کو ہر خبر سے باخبر رکھا جاندار اور شاندار تفسروں سے میچ کے دوران ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی سلیم ملک محمد آمیر اور وہا بریاز آج کے میچ پر سہر حاصل گفتگو اور تفسرہ کرتے رہے فاسٹ بولر وہا بریاز نے بھی شائقین کو اپنی قیمتی رائے سے نوازا وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر کل سعودی عرب روانہ ہوں گے دو طرفہ تاون اور وہمی تلجسپی کے مور سے متعلق گفتگو ہوگی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم کو دورے کے دعوت دی تھی سعودی وزیراعظم عمران خان صاحب وہ پہلا وزیراعظم ہے جو پارلمان کے اندر سے ایک آئینی عدم اعتماد کی صورت میں گھر بیجا گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیراعظم ہوگا جس نے اپنا ہی ملک کے معیشت پہ خودکش حملہ کر کے وزیراعظم کا دفتر چھوڑا پاکستان کو دیوالیا ہونے اور مشکلات سے ہم نے بچایا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پرتوزرداری کا آسمان جہانگی کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں غیر جمہوری طریقے سے آنے والے وزیراعظم کو جمہوری طریقے سے گھر بھیجا عمران خان وہ پہلا وزیراعظم ہے جو ادم اعتماد کی صورت میں گھر بھیجا گیا عمران خان کی غلط فیصلوں کا ختمیازہ عبام کو مغتنا پڑا عمران خان نے ملکی معیشت پر خودکوش حملہ کیا آئین شہریوں کے حقوق کی زمانت دیتا ہے ملکی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا ملک میں استحقام کے لیے اداروں کو مل کر کام کرنا جاہیے رانما نون لیگ شاہد خاکان آباسی کا لاہور میں آسمان جہانگیر کانفرنس سے خطاب سینیٹر رضا ربانی نے خطاب میں کہا کہ ہمیں اس وقت گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ کی ضرورت ہے تمام سیاسے قوتوں کو مل کر میسا کے جمہوریت ٹو سائن کرنا جاہیے سپریم کورٹ میں جزیز تقروری کا معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسہ نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا خط میں کہا کہ چیف جسٹس نے اپنے اہتے کا غلط استعمال کیا 28 جولائے کے اجلاس کے ریکارڈنگ اور دو پریس ریلیز جاری کی گئیں ریکارڈنگ سے ظاہر ہوتا ہے جو میں نے لکھا وہ درست ہے پانچوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور سینیر ترین پانچ ججز کو نامزد کیا جائے عوام کو ملکی فلاہ کے لیے متحرک کرنے کمیشن پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا جلسوں کا فیصلہ مولانا نیویمبر میں تین جلسوں سے خطاب کریں گے منسہرہ کوہستان اور ٹیمر گراہ میں یہ جلسہ کریں گے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا حمزہ شہباز کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا میرے حال بہتر ہے کہ چیرمن انہوں نے کریکٹ کنٹرول بولڈ لگ جائے ان قوم کو جو اس نے مسئیبت میں ڈالا ہو گیا نرم رویہ رہا ہے الیکشن کمیشن کا اس کی طرف تو یہ ساری چیزیں ایسا ایسا اس کی سامنے آئیں گی یہ صادق امین جو تھا آپ کو پتہ یہ جھوٹا صادق امین بہت چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں ایسا ہے کہ اس کے جو نحلی کا فیصلہ ہے کہ اس پہ آگے عدالتوں میں کیا پراسوس ہوگا میاں نواشری صاحب کو تو انہوں نے لائف ڈسکوالیفائی کیا وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین کا امران خان کو مشورہ کہتے ہیں کہ امران خان کو چاہیے کہ سیاست چھوڑ کر چیرمن کرکٹ بورڈ لگ جائے جھوٹ فریق دھوکا اور پتنا پھیلا کر قوم کو مسئیبت میں ڈال رکھا ہے مرید کے میں میڈیا سے گفتگو میں مزید بولے کہ نواز شریف کو بیٹے سے سنخواہ نہ لینے پر تاہیات نہ اہل کیا گیا مگر الیکشن کمیشن کا امران خان کے لیے رویہ نرم رہا اسے بھی تاہیات نہ اہل کرنا چاہیے کراچی میں ڈینٹل کلینک حملہ کے اس تحقیقات میں پیش رفت سی ٹی ڈی نے ایک اور ملزم کو دھڑ دیا مرکزی ملزم کے نشاندہی پر مزید چار افراد بھی ذرہ راست کل ادم تنظیم کے سربراہ اور کمانڈر سے یہ رافتوں سے متعلق تحقیقات جاری راہنما پیپلز پارٹی ڈاکٹر نفیسہ شاہ سیلا متاثرین کی مدد کے لیے متحرک خیرپور میں مشینری پہنچ گئی جمالی گوٹ سمیت دس گاؤں سے پانی نکالنے کا کام جاری نفیسہ شاہ نے اپنی مدد آپ کے تحت مشینری اور ڈیزل فراہم کیا ملک کے مختلف شہروں میں آلودگی بڑھنے لگی لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر آ گیا صوبائی دارالحکومت میں ائر کالٹی انڈیکس کی شرعہ 187 ریکارڈ کی گئی شی جن پنگ تیسری بار چین کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹی جنرل منتخب چین کی کمیونسٹ پارٹی نے آلہ عہدوں پر تبدیلیوں کی منظوری دے دی دو سو سینئر آرکان پر مشتمل نئی سینٹرل کمیٹی منتخب وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدر کو مبارک بات اور عدد کی قدیمی خوبصورت مسجد سیاہوں کی توجہ کا مرکز مسجد نواب حیات خان میں دیدہ زیب نقشونگاری قدیمی مسجد کے دیواروں پر کنندہ نقشونگار آج بھی ویسے کے ویسے مسجد کے نیچے بہنے والے چشمیں خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں موسیقی